پاکستان فیلم انڈسٹری کے معروف اداکار شان شاہد نے پہلے ارتوالوازی کی مخالفت اب اس کو ماسٹر پیس قرار دے دیا یہ آج کی ہیڈ لائنج ہے اس کی تفصیل ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ شاندار شان شاہد کا کہنا ہے کہ یہ شاندار شریز اداکاروں اور تقنیقی ماہرین کی انتق محنت اور کافشوں کا موں بولتا ثبوت ہے مزید تفصیل کے مطابق پاکستانی فیلم انڈسٹری کے معروف اداکار شان شاہد نے ترک شرید دیرلش ارتوال نشر کرنے کی پہلے مخالفت کی اور اب ماسٹر پیس قرار دے دیا واضح رہے کہ وزیر آدم عمران خان کے ہدایت پر دیرلش ارتوال اردو میں ڈب کر کے سرکاری ٹی وی چینل پر یکم رمضان سے نشر کی جا رہی ہے وزیر آدم کی اس فرمائش کی مخالفت سب سے پہلے شان نہیں کی تھی شان کا کہنا تھا کہ غیر ملک کی مواد سرکاری چینل پر نشر نہیں کیا جانا چاہیے شان کے اس بیان کے بعد سے ایک تنازو کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور سوشل میڈیا پر سارفین سمیت مشہور شخصیات نے بھی اداکار کے اس بیان کی مضمت کی تھی حالیہ سوشل میڈیا پیغام میں شان نے درلش ارتوال کو ایک شاہکار سریز قرار دیتے ہوئے لکھا کہ وہ درلش ارتوال دیکھ کر ابھی فارغ ہوئے ہیں بلا شبہ یہ ایک کلاسک ماسٹر پیس ہے انہوں نے اپنے ٹوئیٹ میں ارتوال غازی کے پوسٹر کی تصویر بھی شیئر کی اور ڈرامے کے پروڈیوسرز کا ایسا شاہکار تخلیق کرنے پر خصوصی شکریہ ادا کیا شان کا کہنا تھا کہ یہ شاندار سریز اداکاروں اور تقنیقی ماہرین کی انتک محنت اور کاشوں کا مو بولتا ثبوت ہے آخر میں انہوں نے تفریح مواد سٹریم کرنے والی بڑی کمپنی نیٹ فلیکس کا بھی شکریہ ادا کیا یہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ سریز سرکاری چینل پر نہیں بلکہ نیٹ فلیکس پر دیکھی ہے اس سے قبل شان نے ایک صارف کیار تگل غازی کے ایک سین سے وضو کرنے کا طریقہ سیکھنے کا مشورہ دیتے ہوئے ٹوئٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا تاکہ وہ دینی ڈراموں اور فلموں سے نہیں سیکھتے یہ سب والدہ نے سیکھایا ہے مزید ایسی نیوز کے لیے دیکھتے رہیں خان ڈیلی نیوز یوٹیوب چینل اللہ حافظ